اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک محلے میں بہت سی دکانیں تھی جن میں ہر طرح کی اشیاں میسر تھیں سب کا کاروبار اچھا چل رہا تھا محلے میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کاروبار کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو کرزے بھی دیا کرتا تھا ان سے حالوال پوچھتا کاروبار کے متعلق باتیں کرتا اور انہیں حدار دیا کرتا تھا بہت باروب آدمی تھا وقت پر رقم واپس لے لیتا تھا لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھتے تھے دن بار دکانداروں کے پاس جا کر ان کا حال حوال دریافت کرتا کاروبار کے متعلق باتیں کرتا اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی تو رقم ادا کرتا لوگ بغیر سوچے سمجھے خوشی خوشی ادار لے لیتے جب دکاندار وقت پر پیسے واپس نہ کر سکتے تو وہ ان پر جرمانے کرنے لگا اور اپنی من مانی شرائط آئد کرنے لگا کبھی کسی کو کہتا تم اپنے دکان پر چینی فروخت نہیں کر سکتے کبھی کسی کو گھی فروخت کرنے سے منع کر دیتا اگر کوئی دکاندار کچھ کہتا تو فوراں اسے جواب دیتا کہ پیسے واپس کرو پھر جس طرح چائے کاروبار کرنا ورنہ میری شرائط کے مطابق دکانداری کرو جو دکاندار مقروض ہو چکے تھے اور ادار لے کر عیاشی کرتے رہے تھے وہ مجبور ہو گئے ان میں ایک دکاندار بہت تیز تھا وہ اسے ہدار لے کر پیسے شہر جا کر بینک میں جمع کرا دیتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے کون سا ساری زندگی یہ دکان سمبھار لی ہے جس کی دکان ہے وہ جانے اور پیسے جانے پھر ایک دن مالے والوں نے دیکھا کہ ایک گن مین دکان میں آ گیا اسے اور تو کوئی کام نہیں تھا بس دکان کے پیسے سے چائے پیتا اور دکان سے بسکٹ لے کر کھاتا رہتا جب دکان خالی ہونے لگی تو دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اور ہدار لیا جائے لیکن اس آدمی نے دونوں سے ایک سوال کیا کہ یہ دکان سیلز مین کی ہے یا گن مین کی پاکستان بھی ایک دکان ہے کردہ دینے والے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سیاستدانوں کا ہے یا گن مین کا پاکستان زندہ باد mould کہ پاکستان ہے موسیقی